بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں بہت ہی اہم ویڈیو ہے مالٹا کو لے کر کے یورپ کی کنٹری ہے وہاں پر کس طرح کام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بہت سارے سوالات آپ لوگ کے ہیں میں نے کمپائل کیا اس کو اور اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جس میں جو معلومات ہے وہ ایڈیشنل معلومات بھی شامل ہے ایڈیشنل معلومات اس لیے ہے یہ چار لڑکے ہمارے جو گئے تھے جنرل ورکر پر گئے تھے مگر انہوں نے وہاں پر جو چینجنگ کی اب وہ جس طریقے سے رہ رہے ہیں جیسے وہ کمار رہے ہیں جو کچھ بھی ہے میں نے اس کانٹینٹ کو بھی یہاں ڈال دیا ہے تاکہ پرٹیکل ٹچ بھی آ جائے ہمارے پاس تو وہ وہاں پر کیسے رہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کتنا خرچہ ہے کتنا بچا رہے ہیں کتنا وہ بچا سکتے ہیں یہ آپ نے خود ملٹیپلائے کرنا ہے بات شروع کرتے ہیں یہاں پر مالٹا ورک پرمٹ کی مالٹا ورک پرمٹ کیا دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا تو پہلا سے جواب ہے ہاں دیتا ہے اس کے بعد دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا مالٹا کا ورک پرمٹ جہاں ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے فری 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 تو اس میں سچائی کتنی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور کئی بار میں نے کہا ہے کہ دنیا میں فری کچھ نہیں ہوتا یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو آپ فری نہیں کہہ سکتے آپ چاہے وہ کبال کیوں نہ ہو کچھرہ کیوں نہ ہو کچھرہ بھی فری نہیں ہوتا تو کچھ بھی لوگیں اس کی قیمت ہوتی ہے پہلی بات تو دماغ میں رکھئے کہ آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قیمت ہوتی ہے مگر ہوتی ہے کاؤسٹنگ آتی ہے ہر چیز کے پر کاؤسٹنگ آتی ہے آپ فری میں کیسے پہنچ سکتے ہو مالٹا آپ اپنے گھر سے نکلو گے اور جہاں بھی جاؤ گے آپ مالٹا وار پرمٹ پر کیسے فری ہو سکتا ہے تو مالٹا کی کاؤسٹ ہے لیکن ہاں اگر ویزا فری کی بات ہو رہی ہے اگر ٹیکنیکل ورڈز استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں جس کپیسٹی میں جس کٹگری میں لوگ بات کرتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا میرا کام ہو سکتا ہے فری میں کیا میں وہاں پر پہنچ کے پیمنٹ کر سکتا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو فری ملنے والا یا نہیں ملنے والا یہ فیصلہ تو وہاں کمپنی کرے گی ہاں کچھ لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے یعنی کہ ہمارے سامنے پروسس ہوا ہے جن کو ہم نے بھی یہی کہا ہوگا کہ بھی فری نہیں ہوتا لیکن ان کو فری آفر ہو گیا یہ کمپنی کا سباب دیدی اختیار ہے کہ وہ اگر کسی انسان میں انٹرسٹ لیتی ہے اور اس کو وہ اکوموڈیٹ کرنا چاہتی ہے فیصلیٹ کرنا چاہتی ہے وہ ہائی سکلڈ ورکر ہے اس کی ضرورت اس کمپنی کو بہت شدت سے ہے تو وہ اس کو ویزے کی مد میں ہیلپ کر سکتی ہے اب مجھا آگے نہیں پتا کہ آگے وہ کتنی ہیلپ پرے گے مگر ویزے کی مد میں وہ کہتی کہ جی ویزا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویزا بیسے کوئی مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے اچھا اب یہاں پر آپ ہی تصور کر لیجئے گا کہ فری نہیں ہوتا یہ آپ نے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تو اب آجائے یہ ورک پرمٹ ملتا ہے جی ملتا ہے اب جو پروسیس پاکستان سے لوگ کرتے ہیں لوگ کر سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے ہماری جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر ہم پروسیس کرتے ہیں وہ ایک روٹین ہے مگر جو ہماری ویزا فائل کی سممیشن ہے اب تک یہ شاید ضروری نہیں ہے میں آپ کو اپنے آفیس کا بتا رہا ہوں یہ ہماری جو آفیس کا سممیشن ہے وہ ہوتی ہی دبائی میں ہے ہماری UAE سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے یہاں پاکستان کے اندر ہی چیز ہم نہیں کر رہے ہوتے یا آن لائن نہیں کر رہے ہوتے لیکن کچھ لوگ شاید کر رہے ہوں ہمیں اس ایکسپیرینس ابھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اب تک جتنا کام بھی کیا ہے وہ ہمارا اتفاق کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہ دبائی سے ہی ہوا اپوائنمنٹ ہوتی ہے وزرڈ ویزا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو پاکستان کو علاؤ ہے سممیٹ کر سکتا ہے سب سممیٹ نہیں کر سکتے پاکستان کو علاؤ ہے سممیٹ کر سکتا ہے ہم ان کٹیگریز میں یا ان کنٹریز میں فال کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کوئی سینگ نکلے میں ایسی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر مالٹا کی پرسنل امبیسی یا کانسلیٹ نہیں ہے تو ان کنٹریز کو وہ کہتا ہے کہ آپ جس طرح اکثر ہماری ویزے جو ہے ایران سے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایران سے کیوں ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان کی ویزے کیونکہ اگر کسی کی امبیسی یا کانسلیٹ یہاں پہ ہے ہی نہیں اور وہ لائیو آن لائن ان پر سسٹم نہیں ہے تو ہمیں کیا آپشن تو دیں گے وہ تو ایران ہے دبائی ہے یا ایسا کوئی بھی آپشن جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کینڈا کی بات کریں تو وہاں پر آپشن ہمارے بڑھ بھی جاتے ہیں اب میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں پہلے کہ وہاں پر جو صورتحال ہے جو وہاں جرل ورکر سے گئے تھے تو ابھی اس ٹائم ان کی اگزیمپل آپ سمجھ لیجئے گا انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے جوب چینج کر لی ہے مطلب وہ ہوتل لائننگ چلے گئے ہیں سارے کے سارے چاروں اور انہوں نے جو ہے ایک دو کمرے کا گھر لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر لینے کے دو آپشن تھے جو اب انہوں نے رینج کیا ہے ان کو کمپنی نے فیسلیٹیٹ نہیں کیا گھر کے لیے انہوں نے خود لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو آپشن تھے کہ اگر ہم شہر سے باہر گھر لیتے ہیں تو ہم آئے ہمیں وہ پڑھ رہا تھا چھے سو یورو کا پر منت مطلب چار لوگوں پر ڈیوائیڈ کر لیں آپ چھے سو یورو پر منت کتنے ہو گئے ڈیرڈ سو پر پرسن ہو گئے اور ایک کمرے میں دو افراد ہو گئے ٹھیک ہے نا یہ مرضی ان کی ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ شہر کے اندر رہتے ہیں اس لیے ہم پر آیا ہے آٹھ سو یورو پر منت اور دو سو پر ہیڈ آب لگا لیجئے اور یہ گھر جو وہاں ملتے ہیں قرائے پہ اس کو دماغ میں رکھیے گا کہ وہ فل فرنسٹ ہوتے ہیں آپ کو کوئی فریچ کی یا کوئی بیڈ کی یا کوئی ایون کے برطن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں پر جو مالک مکان ہوتا ہے اس کی زمینہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ایک بلکل سجا سجایا بنا بنایا گھر اس کو کہتے ہیں قرائے پہ دینا برطن تک مل جاتے ہیں چولا بھی لگا ہوتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو خرید کر لانی نہیں ہے وہیں پر آپ نے استعمال کرنا ہے وہیں آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کھانا پینا وہاں پر کیسے ہوگا تو کھانا پینا جو ہے اگر آپ وہ کمپنی نہیں دے رہی اب مان لیجئے کمپنی نہیں دے رہی دیکھو اگر ہوتل لائننگ میں ہوگا تو پوسیبیلٹی ہے کہ آپ ریسٹورنٹ میں ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں تو آپ کو وہ کھانا آفر کر دیں ایسا ہوتا ہے لیکن آپ مان لیجئے کہ کھانا آفر کسی کو نہ ہو کیونکہ سب تو نہیں ہوتل لائننگ میں چل جائیں گے تو جو ہوتل لائننگ میں نہیں ہوں گے انہیں کم از کم ڈیرڑ سو یورو آپ لگا لیجئے ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو آپ لے جائیں ساڑھا تین سو یورو کے اوپر اور اگر باقی ادر لوازمت آپ کرتے ہیں کھانے پینے اور رہائش کے علاوہ اگر ادر وائز کو سوچتے ہیں کہ جی سنڈے آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کے لئے بھی آپ ڈیرڑ سو ڈالرڈ ڈال لیں ٹھیک ہے نا کوئی لوگ کیا کرتے ہیں کوئی کیا کرتے ہیں تو ڈیرڑ سو ڈال لیں اچھا دیکھیں نا اگر کوئی اور ہی آپ پھر شوق ہے پھر پیسے کم ہیں تو یہ تقریباً پانچ سو آپ کہہ لیجئے کہ آپ ہسی خوشی پورا آرام سے کوئی جبر نہیں آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آپ پانچ سو یورو میں اپنا مند گزار سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ پانچ سو یورو کمائیں گے پانچ سو رو پر خرچ کریں گے تو ہم کمائیں گے کتنا تو یہاں پر آپ کو میں کلکورشن بتا دیتا ہوں تقریباً تقریباً ایبریج جو ہے ہوتل لائن انڈسٹری میں ہسپیٹالیٹی کے اندر اور اس کے سامنے جیتی بھی ایکٹیویٹی ہیں جو ٹیورزم ایکٹیویٹی ہیں یہاں پر پانچ یورو پر آر پر آر آپ کو آفر ہوتی ہے وہاں پر سیلری پر آر ہی ہوتی ہے یورپ میں آپ چاندتے ہیں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر زیادہ سیلری وسی سے بنتی ہے تو اگر آپ اس کو لگاتے ہیں فر ایزمپل آٹھ گھنٹے سے چالیس ہو گیا اور اگر آپ اس کو کرتے ہیں منت کے اوپر تو یہ تقریبا بارہ سو بن جاتے ہیں اور اگر آپ اس میں اوورٹائم ڈالتے ہیں کیونکہ جو لڑکے ہیں وہ سب میں نے دیکھیں پاکستانی انڈینز وہ اوورٹائم ضرور کرتے ہیں اب اوورٹائم با جو گھنٹہ ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے چار گھنٹے کام کیا تو وہ آٹھ گھنٹی کاؤنٹ ہوگا تو وہ بارہ سو کا چوبیس سو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ چار گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہ آٹھ سو ہو گیا تو یہ دو ہزار یورو ہو سکتا ہے تو آپ کی سیلری دو ہزار یورو ہو سکتے ہیں اور جو سنڈے بھی کام کرتے ہیں فر اگزامپل تو ان کا پورا دن ڈبل کاؤنٹ ہوتا ہے یعنی کہ انہوں نے گویا اگر دس گھنٹے کام کیا تو وہ بیس گھنٹے کاؤنٹ ہوں گے اور اس کا جو پیسہ ہے وہ آپ کو بیس زرب دس ملے گا یعنی کہ تقریباً کتنا ہو گیا دو سو ہو گیا یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپ دو سو کر کے سنڈیز کو آٹھ سو کم آ سکتے ہیں تو یہ اٹھائیس سو ہو سکتے ہیں اچھا اب یہ تو خیر محنت کی بات ہے مرضی آپ کی ہے اب اگر آپ چھوڑ دیں سارے پیسے جو آپ نے اوور ٹائم آپ کی مرضی ہے دو گھنٹے لگا لی ہے سنڈے کو بھی چھوٹی کروں گا تو پھر بھی آپ کو جو ہے بارہ سو کر ملتے ہیں تو سارے تین سو کر آپ خرچ کرتے ہیں تو باقی پیسے آپ کے بچ جاتے ہیں اب یورو ملٹیپلائی ٹو پیکیر اگر آپ کریں گے تو یویل پتہ نہیں کتنے کہے دو سو تیس دو سو بیس ایسا کچھ آپ کو مل جائے گا وہ اچھا اب یہ تمام باتیں تو ہو گئیں آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے سکو کریں آن کے بعد دو راستے ہیں ایک اگر ان تمام باتوں کو لے کر کے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملٹیپلائی کرنا ہے سمپل سمپل اگر آپ کو یہ پوائنٹ آتا ہے تو آپ ہمارے کمپنی کو یہ مت بولیں کہ جی ہم نے ویڈیو دیکھی وہ ملٹیپلائی کی ویڈیو تھی اس میں سر نے کیا بتایا سمجھ کچھ نہیں آیا ٹھیک ہے نئی تمام چیزیں اور پھر آپ بریف کریں آپ بتا یہ تمام باتیں نہیں کرنی ہیں آپ بولیں ہمیں یورپ گولڈ پروگرام میں انرولمنٹ چاہیے سمپل یورپ گولڈ پروگرام میں انرولمنٹ چاہیے مالٹا ہمارا ٹارگٹ پوائنٹ ہے مالٹا کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے باقی یورپ کی جو کنٹریز ہیں ان کو بھی انکلوڈ کرنا ہے ایکسلوڈ مت کروائیں اکل مندی کا تقاضی ہی نہیں ہے کہ آپ ایکسلوڈ کروائیں کیا پتہ آپ اکیام کہیں اور ہو جائے آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں ہم پانچ کہہ رہے ہیں آپ کو پندرہ آفر ہو جائیں تو کیوں چھوڑے آدمی تو اپنے آپ کو ایکسلوڈ مت کیجئے کسی بھی کنٹری سے مالٹا کو آپ ٹاپ پہ رکھیں باقی تمام کو ساتھ میں رکھیں کیونکہ ہمارے یورپ گولڈ میں تمام ہی یورپ گولڈ آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے خود کرنا ہے کیا خود کر سکتے ہیں یس کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کورڈ لیٹر یورپ گولڈ ہونا چاہیئے ٹھیک ہے نیٹ سے بھی آفر آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے نیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی ویب سائٹ جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں بلکہ آپ کو پرچیس کرنے کے لیے بھی آفر کرتی ہیں فری نہیں ہوتا وہ پرچیس کرنے کے لیے بھی آفر کرتی ہیں کہ آپ اپنا سی وی وہاں سے بنوا سکتے ہیں دولرز بھی چارجنگ ہوتی ہے تو آپ اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ سے اس کو کر کے آپ اس کو اپنا سی وی اپنا کور لیٹر کور لیٹر بنانا پڑتا ہے وہ محنت کرنے پڑے گی لیکن آپ اس کا بھی لے سکتے ہیں کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے وہ لینے کے بعد اپنی لنکٹینڈ کو بنانے کے بعد اپنے جو آپ کے جو وہ ہے جوبز ان مالٹا میں جوبز ان مالٹا کے اوپر کم از کم دس ویڈیو کر چکا ہوں اس لئے آپ مالٹا ہی لکھیں گے نا ہمارے چینل کے اوپر تو مالٹا ساری کھول لیں اس میں لنکس ملیں گے وہ لنکس وہاں سے اٹھا لیں خالی اور اس کے اوپر آپ ورکنگ شروع کر دیں ایک دن میں جواب نہیں آئے گا ایک مہینے میں شاید جواب نہ آئے ایک شاید چار مہینے میں جواب نہ آئے مگر کبھی بھی جواب آئے تو آپ اس کے اندر اس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں اور ہم لوگ جو ورکنگ کر رہے ہیں اس کو بری کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک تو طریقہ ہے کہ آن لائن اپلائی کیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریکرورمنٹ کمپنی کو ٹچ کیا جائے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اب وہاں پر ہمیں کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹی کرنی پڑے اس کے لئے ہمیں وہاں پر تھوڑا سا جانا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا بجٹ کرنا پڑے گا اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی انوالف کرنا پڑے گا بہت ساری ایکٹیویٹی ہم نے کی ہے ہمیں تمام میں سکسیس ہوئی ہے ہم نے جتنی بھی باتیں گورنمنٹ سے کی ہیں ابھی تو گورنمنٹ تھوڑی سننے رہی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ بیزی ہے لیکن اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے باتیں رکھی سیجیشنز دیں ہمارے جو بھی وہاں پر منسٹرز تھے یا جو بھی ہمارے فیس پہ تھے لوگ انہوں نے ان کو کہا مانا اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اب امید کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے آپ کے ملک میں ایک ایسا سسٹم بن جائے گا کہ دوبارہ سے ہماری سنی جائے گی اگر سنی گئی تو ہم مالٹا کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اور مالٹا کو پہلے بھی ہمارے ہاتھ میں آفر تھی ہم مالٹا کو یہاں ریپریزنٹ کر رہے ہوتے لیکن بہارال گورنمنٹ چینج ہو گئی تو پھر وہ زیادہ سے بات ہے کہ تمام کمیٹ پر ستم ہو گئی ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہم بہت جلد مالٹا کو اس طریقے سے لے آئیں گے پاکستان میں کہ آپ کو دوبائی نہیں بولنا پڑے گا ہم کو بھی یو اے ہی نہیں بولیں گے جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کو پاکستان میں ہی کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ ابھی اس میں تھوڑا سا شاید تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ